اوورسیس پاکستانیوں کو وطن میں تحفظ دیا جائے ان خیالات کا اظہار مقررین نے پاکستانی کونسلیٹ منچسٹر میں تقریب کے موقع پر کیا جیو نیوز کی نمائنے غلا مصطفی مغل کی رپورٹ پاکستانی کونسلیٹ منچسٹر کے جانتے ہیں مفاقی وزیر براہ سمندر پر پاکستانی سید صدر الدین شاہ رشدی کے عزاز میں ایک تقریب کا انقاط کیا گیا وفاقی وزیر نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا اوپی آئیف کے چیرمن بریشتر امجد ملک اور دیگر نے کہا کہ تارکی نے وطن کے مسائل کو فوری حل کرانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے یہ سفارت خانہ آپ کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ لییز کیا جائے ان کے مسئلے جو ہے وہ بھی سنے جائے اور حل کیے جائے ایک ان کو یہ فورم مل گیا ہے جہاں پہ وہ اپنے پوزیٹیو اگر فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو وہ آئندہ بھی دے سکتے ہیں یہاں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی کیا کر رہے ہیں اور وہ جو لائن اوف کمیونکیشن ہے وہ بہتر ہو مسائل کو سمجھنے اور ایسی سرجیز کا منقعت کرنا یہ وقت کی آمتی ضرورت ہے اوہ سری کلچر کے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو شانہ بشانہ سمجھتے ہیں اپنا بولنے کے لیے اپنا بتانے کے لیے اور یہ لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ سارے مل جاتے ہیں پاکستانی موتر آسترین کا کہنا تھا کہ اگر سیر پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سات مختلف شکایات سال قائم ہے مگر ان میں ایک بھی موثر کام نہیں کرتا ان کے لیے ایک ایسی نمائندگی ہونی چاہیے جس سے ان کو ہماری حکومت تحفظ دے دے سکیں ہماری درخواست ہے یوکے آورسیز پاکستانیوں کی پلیز جو بھی ہمارے مسلم مسائل ہیں ضرور آپ ان کو پورا کریں ہمیں آن لائن سسٹم ہمیں دیں گے تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم وہ پراپر چیک کر سکتے ہیں موسلم کے خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی شکایات لے کر کونسیٹ میں جمع ہوئے موتر آسرین نے وفاقی نزید سے اتداج بھی کیا اس موقع پر بچوں نے کومی ترانہ اور ملی نگمہ بھی پیش کیا غلا مصطفی مغل جیو نیوز مرچسٹر